دنیا کے سب سے زیادہ بد دماغ انسان یعنی کہ نیتن یاہو نے اپنا اطراف شکست کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم سے گلتی ہوئی اور ہم نے حماس کی اصلی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ حماس کی جو عسکری طاقت ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور یوں ایک طرف تو اس نے اپنی شکست کو تسلیم کیا ہے تو دوسری جانب اس نے مزید بکواز کی ہے نیتن یاہو وہ شکست ہے جو کہ بات نہیں کرتا بلکہ وہ زہر اگلتا ہے بکواز کرتا ہے ویسے اصولاں تو اس کی گفتگو کے اوپر ہمیں ویلوگ نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی ہم آپ کے سامنے حقائق رکھیں گے فور دا میٹر او فیکٹ اور ٹائم ڈائن کو درست کرنے کے لیے تاکہ جو تمام حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے بلکل آیا ہو جائے جہاں پر ایک طرف یہ ہو رہا ہے تو وہیں پر بارہ امریکی ایف ٹوانٹی ٹو فائٹر جیٹس میڈل ایسٹ پہنچ چکے ہیں اور فلسطین کی فضا کے اندر دیکھے گئے ہیں یہ یہاں میڈل ایسٹ میں اچانک سے کیوں آ گئے ہیں یہ بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کے بعد جو اسرائیل ہے اس نے ایک اور ملک کے ساتھ مو ماری کرنا شروع کر دی ہے جس کا نام ہے نوروے اور اب جو ایمبیسیز ہیں ان کے درمیان ایک جھڑپ دیکھی گئی ہے اور ایک لڑائی ہو رہی ہے بیانبازی کی جا رہی ہے اس کی بھی تمام تفصیلات اور اس کا پس منظر آپ کے سامنے اسی ویلو کے اندر رکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اس چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ تک ہر ویڈیو بروقت پہنچ سکے سب سے پہلے نیتن یاہو کے بات کر لیتے ہیں جس نے اپنا ایک طرف اطراف شکست کیا ہے اور سب سے پہلے اس نے امریکی میکزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنا جو ہے یہ مانتے ہیں کہ ہماس کی جتنی عسکری قیادت ہے اس عسکری طاقت ہے اس کی جتنی اتنا ہمیں اندازہ نہیں تھا ہم تو سمجھے تھے یہ معمولی سی ایک تنظیم ہے دہشتگرد گروہ ہے جیسے باقی تنظیمیں ہوا کرتی ہیں تو ہم چونکہ ایک سپر پاور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے پیچھے امریکہ ہے تو ہم اس کو کچل دیں گے اور پتا بھی نہیں لگے گا تو اسی لیے ہمیں جنگ شروع کرتی تھی لیکن اب جب ہماس نے ان کی انٹ سے انٹ بچا دی ہے تو اب ان کو احساس ہوا کہ ہماس کوئی معمولی تنظیم نہیں تھی اور ہماس کا جو نیٹوک ادھر گزہ اور فلسطین کے اندر پھیلا ہوا تھا اس نے ان کا جو ہے وہ جینہ محال کر رکھا ہے اور ان کی جو فورسز وہاں پر موجود ہیں وہ بھی بہت بری حالت کے اندر ہیں اسی کے ساتھ انہوں نے مزید جو باتیں کی وہ کچھ اس طرح تھی ایک تو انہوں نے جو حسن رسول اللہ کی تقریر تھی ابھی حال ہی میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حسن رسول اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ حملہ تو ہوگا اور جوابی کاروائی تو کی جائے گی صرف یہ دنوں کا فرق رہ گیا تو اس کے جواب کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ بکلاہٹ کا جب شکار ہوتا ہے انسان جب اس کے اصاب پر کوئی جو چیز ہے وہ حاوی ہو جائے تو پھر وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے اچھا اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو حسن رسول اللہ ہے اس کو ہمارے اوپر حملہ کرنے سے پہلے دو مرتبہ سوچنا چاہئے اب آپ یہاں سے یہ اندازہ لگائیں ایک طرف تو ان سے حماس ہینڈل نہیں ہو رہے جو کہ حسن رسول اللہ سے آدھی تعداد میں موجود ہیں اور ان کے پاس نہ اتنا اسلہ ہے نہ اتنا ایمونیشن ہے نہ ان کے پاس اتنی مین پاور ہے لیکن جہاں پر ان سے حماس ہینڈل نہیں ہو رہی وہاں پر یہ حسن رسول اللہ سے آنکھیں ملا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہمارے اوپر حملہ کرنے سے پہلے دو مرتبہ سوچنا چاہئے یہ ان کو کہہ رہے ہیں جو کہ ان کے اوپر روزانہ درجنوں کی جو تعداد ہے اس کے اندر میزائل چھوڑ دیتے ہیں اور اتنی آگ لگتی ہے ان کے شمالی علاقہ جات کے اندر کہ ان سے وہ کنٹرول نہیں ہوتی کئی کئی دن کئی کئی ہفتے وہ آگ ان سے کنٹرول نہیں ہوتی جو کہ ہزباللہ ان کے اتشماری علاقہ جات میں لگاتا ہے اور وہاں پر جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ ابھی تک کا سب سے بڑا انخلا اس علاقوں کے اندر جو نہاریا والی سائیڈ ہے اور اس طرح کے دو چار مزید جو شہر لبنان کے ساتھ ملتے ہیں وہاں پر ابھی تک کا تاریخ کا سب سے بڑا انخلا دیکھا گیا ہے یہ صورتحال ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہزباللہ کو ہمارے اوپر حملہ کرنے سے پہلے دو مرتبہ سوچنا چاہیے اس کے بعد انہوں نے مزید بقواسیات بھی کی ہیں جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں چونکہ میں امن قائم لکھنا چاہتا ہوں اور اسرائیل کا دفاع کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے میں بطور وزیرعظم کام کرتا رہوں گا اب بطور وزیرعظم کام کرنے کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے وہ ہم آپ کو بارہا بتا چکے ہیں کہ ان کی اپنے جو سیاسی مفاد ہے وہ اس کے بشے کار فرما ہے اور اب ان کی حکومت گر نہ جائے اور اب ملک کے اندر الیکشن نہ ہو جائیں اس ڈر سے یہ اپنا جو آفیس ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں اور اپنی جو کرسی ہے اس کے اوپر جم کر بیٹھیں صرف ایک یہی وجہ ہے اور جس کی وجہ سے انہوں نے جگہ جگہ جو ہے وہ جنگ چھےڑکی ہے اور جو اسرائیل کا وجود ہے اس کو خطرے میں ڈال رکھا ہے جس کا ادراک نہ صرف ان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو ہے بلکہ ان کے جو لوگ ہیں ان میں سے نوے فیصد لوگوں کا اعتبار ان پر سے اٹھ چکا ہے اب جب ایسی صورتحال ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ میں وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھا رہوں اور چکے میرا اقتدار برقرار رہے اور میں اس اقتدار کو کھونا بیٹھوں تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ جنگ شروعی رکھوں اور امرجنسی والی صورتحال بنا ہی رکھوں فضا کے اندر بارہ امریکن ایف ٹونٹی ٹو فائٹر جیٹ دیکھے گئے ہیں اب یہ فائٹر جیٹ تو ہیں یہ بھی ہزباللہ کے جو چیف ہیں حسن اصراللہ ان کی تقریر کے بعد عمل میں آیا ہے چونکہ حسن اصراللہ نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم ایک گھنٹے کے اندر آپ کی اربوں ڈالرز کی جو فیکٹوریز آپ نے چونتیس سال کے اندر بنائی ہیں ان کو تباہ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ان کو خطرہ لاحق ہوا اور ان کو پتہ لگا کہ ہمیں دھمکی مل چکی ہے اور جو لاسٹ وارننگ ہوتی ہے وہ مل چکی ہے تو اس لئے انہوں نے امریکہ سے مدد مگوائی ہے اس کا جو برملہ اظہار ہے اور اعلان ہے وہ تو نہیں کیا گیا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو جہاز ہیں یہ فلسطین کی فضا کے اوپر تو دیکھے گئے ہیں لیکن اس کے بعد یہ جو جہاز ہیں وہ آئے اسرائیل کی مدد کو ہیں اور اس کو بچانے کے لیے آئے ہیں اور یہی وہ ڈر تھا اور بکلاہر تھی جس کے نتیجے میں نیتن یاہو نے ایسی گفتگو کی ہے اور حزباللہ کو کہا ہے کہ آپ کو دو مرتبہ سوچانے چاہیے جبکہ حزباللہ ایک مرتبہ بھی نہیں سوچتی ان کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے اور اب تک وہ ان کے اوپر سو کی تعداد میں نہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر میزائل پھینک چکے ہیں بینہ سوچے سمجھے تو اب جب ڈیکلیئیڈ وار ہو جائے گی تو پھر آپ سوچے کیا ہونے والا ہے تو اب یہ جہاز جو ہیں وہ میڈل ایس کے اندر دیکھے گئے ہیں اور یہ جہاز جو ہیں وہ مزید جنگ کا سبب بنیں گے تو دوسری جانب جو رشیہ ہے اس نے بھی ایران کو اپنے جو سرفیس ٹو ایئر میزائل ہیں ایس یو ٹونٹی ٹو کو نام سے جن کو ہم جانتے ہیں وہ بھی گلیور کرنا شروع کر دیئے ہوئے ہیں تو اب یہ جنگ ہے وہ تو پھیلنے والی ہی ہے اسی کے ساتھ جب باقی سارے پھڑے چل رہے ہیں تو نیتن یاہو صاحب نے اور ان کے آفیس نے ایک نیا پھڑا مول لیا ہے اور ایک نیا ملک کے ساتھ مو ماری شروع کر دیئے ہیں اب وہ نیا ملک ہے نوروے نوروے وہ ملک ہے جس نے مئی کے اندر فلسطین کو علیل اعلان آ کر اسیپٹ کیا تھا اور اس کو ایک ازاد ریاست کے طور پر مانا تھا اب جب یہ اس نے کیا تو نیتن یاہو اور اسرائیل کی آنکھوں میں وہ خٹکنے لگا اور ہر وہ ملک جو کہ فلسطین کو ایک ازاد ریاست مانتا ہے وہ ان کو پسند نہیں آتا تو اس کے لیے یہ بہت سارے ہتکنڈے کرتے ہیں اب ہوا یہ ہے ہوا کچھ اس طرح کہ جو نوروے کا ایک کمیشن تھا میشن تھا جو کہ فلسطین کے لیے امدادی سمان وہاں پہنچاتا تھا اور وہاں پر فلاحی کام کرتا تھا چونکہ انہوں نے وہاں پر جو زندگی ہے اس کو ڈسٹرپ کر کے رکھا ہوا ہے وہاں پر زندگی ممکن کیسے ہے کبھی کبھی تو ہم لوگ یہی حران ہو جاتے ہیں اور وہاں کے جو مناظر آتے ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ ہمارا دل چیر کر رکھ دیتے ہیں تو اب جب وہاں پر ایسی صورتحال ہے تو مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنے مشنز وہاں پر بیچتی ہیں تاکہ جا کر آپ جو فرسٹ ایڈ ہے آپ وہاں تک خوراک تو پہنچائیں تو ایسا ہی ایک مشن نوروے کا بھی وہاں پر فلسطین کے اندر کام کر رہا تھا اب اچانک سے اسرائیل نے ان کے جو ٹیول ویزاز ہیں آٹھ افراد پر مشتمل وہ مشن جن کے ٹیول ویزاز اسرائیل نے ریجیکٹ کر دیئے اور ان کو کینسل کر دیا گیا اب جب ان کو کینسل کیا گیا تو اسرائیل کی جانب سے یہ جو ایک لیٹر ہے وہ بیجا گیا نوروے کی جو فورن منسٹری ہے اس کو اور وہاں پر کہا گیا کہ چون ہم جو ہے اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے آگے فلسطین کے اندر مدد کرنی ہے فلاحی کام کرنے ہیں تو ہم آپ کو مزید فسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے اب یہ جو بات ہے وہ نوروے کو بھی بری لگی ظاہر ہے وہ کوئی وہاں پر ہتھیار تو نہیں پہنچا رہے وہ تو خانہ پہنچا رہے ہیں وہ وہاں کا جو فلاحی کام ہے وہ کر رہے ہیں تو ان سے ان کو روکا گیا اور ان کے جو ٹریول ویزا سے وہ کینسل کیے گئے اس کے اوپر نوروے بھی شدید برہم ہوا جہاں پر ان کو یہ ریٹر ملا تو وہی پر انہوں نے جو اسرائیلی فورن منسٹری وہاں پر اسرائیل میں موجود ہے واپس بلالے گا اور یہ لوگ جو ہے وہ اپنے واپس بلالیں گے اور یوں ان دو ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ختم ہونے چاہ رہے ہیں اس کے بعد دوستو ایک اور بڑی خبر ڈسکس ہو رہی ہے کہ اسرائیل کے اوپر اور ان جو مغربی طاقتیں ہیں ان کے اوپر تیل بند ہونے والا ہے تیل کیسے بند ہونے والا ہے ہم نے آپ کو حالی میں اگاہ کیا کہ اوائیسی کی میٹنگ ہوئی ہے سعودی عرب کے اندر اور اس میٹنگ کے اندر بہت سارے سخت فیصلے کیے گئے ہیں اور جو اسرائیل ہے ایک تو اس کو مجرم ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور یہی نہیں بلکہ جو پاکستان ہے اس نے ایران کا ساتھ دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے اور اس کو ضرورت پڑھنے پر ہتیار بھی مہیا کرنے کا ارادہ کیا ہے اب جہاں پر یہ سب کچھ ہوا اس اوائیسی میٹنگ کے اندر تو ہمارے جو فورن منسٹر ہیں اسحاق دار انہوں نے بھی ایک بڑائی کابلے ستائش کام کیا ویسے تو ہمارے وہ فورن منسٹر ہیں ہمیں پتا ہے وہ کتنے کی پانی میں ہیں لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے اپنا ایمیج بہتر کرنے کے لئے کیا ہو لیکن انہوں نے جو کام کیا اس کی تعریف کرنی پڑے گی وہ کابلے دید کام ہے کام کیا کیا انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ چونکہ اوائیسی کے اندر بڑی بڑی جو اوائل ریچ کنٹریز ہیں وہ موجود ہیں جس کے اندر سعودی ارہ بیران کتر اور یہ تمام ممالک شامل ہیں تو کیوں نہ آپ ایسا کریں کہ ان ممالک کو یہ مغربی طاقتوں کو اسرائیل کو امریکہ کو تیل دینا بند کرتے ہیں آخری بار جب ان کو تیل دینا بند کیا گیا تھا 1973 کے اندر جب یہ ارب ممالک کی جنگ ہوئی تھی اور جب غالباً جو شاہ سلیمان تھے یا شاہ فیصل تھے شاہ فیصل تھے سعودی ارہ کے جو کینگ تھے تو انہوں نے تیل بند کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا تو تب صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ امریکہ کے اندر لائنیں لگ گئی تھی پیٹرول پمپس کھالی ہو گئے تھے لوگوں نے لکھ کر لگا دیا تھا جس کے پاس تھوڑا سا بھی پیٹرول ہوتا تھا تو وہ بڑا ہی امیر انسان سمجھ جاتا تھا تو اس طرح جو ہے وہ امریکہ کو انہوں نے پھونکل کر دیا تھا ایک طرح سے اور اسرائیل کی بھی اند سے اند بج گئی تھی تو اگر یہ دوبارہ سے ایسا کر دیتے ہیں تو یہ دوبارہ جو بڑے بڑے اطاقتیں منی بڑی ہیں یہ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ترلے منتوں پر آ جائیں گے اور تب بھی انہوں نے اسرائیل کیا تھا باپس اپنے جو نمائندگان ہے وہ عرب میں بیجے اور وہاں پر جا کر وہ باتیں کرتے رہے لیکن عرب نے نہیں سنی اور اپنی وہ بات پر ڈٹے رہے اور پھر عرب نے بعد میں جب جنگ بند ہوئی جس کو ہم یوم کپور کے نام سے بھی جانتے ہیں تو جب جنگ بند ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیل کھولا گیا تھا تو پھر یہ صورتحال تھی اپنا احتجاج بھی ریکورڈ ہو گیا ان کو مارشن نقصان بھی پہنچا دیا نہ بائیکوٹ رولا نہ کچھ اور نہ سینکشنز جو ہے وہ جب وہ لگا سکتی ہیں تو یہ کیوں نہیں لگا سکتے تو چاہیے یہی OIC کو کہ اسحاق دار صاحب کی یہ جو انہوں نے ایک تجویز پیش کی ہے اس کو مان لیا جائے اور جو اسرائیل ہے امریکہ ہے ان کے اوپر جو ہے وہ تیل بند کیا جائے تاکہ یہ اپنی اوقات میں واپس آئے اور ان کو اوقات یاد دلائی جائے اپنے مہزبان امیس منیر کو دیجئے اجازت میڈل ایس کے خطے سے ہر خبر کو دیکھنے کے لیے اور اس کے اوپر تفسرے دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمیت دبا دیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کمنٹ سیکشن کی اپنے موجود ہے اگر آپ کو کوئی اکلافیر آئے ہے یا کوئی کمنٹ ہے آپ وہاں پر کر سکتے ہیں ہم اس کو ویلکم کریں گے اور جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے